جس سمیت بھگوان سری رام بالمیک کی آشرم پر پہنچے ہیں بالمیک اُس برمہ رشی کا نام ہے جو بچپن میں بھٹکتا تھا لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا جوانی میں جس نے ہزاروں لوگوں کو لوٹا مڈر کیا اور جوانی کے لاشٹ میں برمہ رشی بن گیا نیچے گیرا ہوا بکتی کتنا اونچے اُٹھ گیا جو بچپن میں بھٹک رہا تھا انعوشک دوستی کرتا تھا کہیں بیڑی پیتا کسی کے ساتھ پوڑیا کھاتا کسی کے ساتھ تمہاکو کھاتا لیکن وہ بالاک دھیرے دھیرے جوانی میں بھگڑ گیا اور ڈاکو بن گیا یدی تم شاہدھان نہ رہو تو بھگڑ سکتے ہو یدی ماتائیں سچیت نہ رہیں تو بھگڑ سکتی ہے اور یاد رکھنا یدی بھوژن بگڑ جائے کھانے یوگ نہیں رہ جاتا ہے اب منصر کا جیون بگڑ جائے پھر جینے یوگ نہیں رہ جاتا ہے جینے یوگ نہیں رہ جاتا ہے بھولیش شدگرو بھگوان کی جائے بگڑی ناری شکرنخا بن کر بھارت دیش میں آ کر بھگوان کو جھنجھٹ میں ڈال دیا بھگڑا راوڑ بھارت میں آ کر بھگوان کی بھازیاں کا ہرن کر دیا بھگڑا کنس بھگوان کرشن کی ہتھیا کرنے کی لیے یوگ نہ بنا رہا ہے اور بھگڑا ہوا ہرنہ کشپ بھگوان سے کمپٹیشن کرتا ہے اور بیٹے پرہلاس سے کہتا ہے میرا نام جپو بھگوان کا نام مت جپو اہنکار جب سنسکار بھی ہن ہو جاتا ہے تو منوسیٰ اپنے آچرن کو نہیں دیکھتا ہے شمان کا بھوکھا ہو جاتا ہے اور جہاں سنسکار ہوتا ہے دھیری دھیری اہنکار شماپت ہو جاتا ہے پھر دب بدرشتی پرابت ہوتی ہے یتھا ود دکھائی دیتا ہے جو جیسا ہے ویسا ہی دکھتا ہے پرند یاد رکھنا منوسی جنم سے کوئی بگڑا نہیں ہوتا ہے جنم سے کوئی رشی مونی ساندھو سنیاشی نیتا نہیں ہوتا ہے جنم سے کوئی مہان نہیں ہوتا ہے جنم کے بعد اپنے گھرم سے منوس سے سب کچھ ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کرم دو پرکار کا ہوتا ہے شت کرم تمہیں مہان بنا دیتا ہے دوش کرم تمہیں شیطان بنا دیتا ہے پاپ کرم تمہیں رچس بنا دیتا ہے اور پنی کرم تم کو بھاگی شلی بنا دیتا ہے بھاگی شلی بنا دیتا ہے تمہارا بھاگی سویا ہے کھویا ہے کیا ہوا چھوڑو جھنجھٹ نے بھاگی کی رچنا کرنے کا احسر منوسی جیون ہے بھاگی کو سمارنے کا وقت منوسی جیون ہے بھاگی کو سو بھاگی میں بدلنے کا بھی سوو سر منوسی جیون ہے اور بھاگی کو بگاڑنے کا بھی وقت منوسی جیون میں ہی ہے تم جیروں سے ہیرو بن سکتے ہو ہیرو سے جیرو بھی ہو سکتے ہو راجہ سے مہاراجہ بن سکتے ہو اور مہاراجہ سے گھنڈہر میں جینے کیلئے بھی مجبور ہو سکتے ہو کیونکہ جب منوسی کا چریتر بگل جاتا ہے جب کرم بگڑ جاتے ہیں سبحاؤں بگڑ جاتا ہے بانی بگڑ جاتی ہے بیوہار بگڑ جاتا ہے تو یاد رکھنا پھر اس کا انت میں بھاگی بگڑ جاتا ہے اس لئے چنتہ مت کرو یہ تین دن کا پروگرام آپ کی بھاگی کو سجانے اور سمارنے کیلئے رکھا گیا ہے سجانے اور سمارنے کیلئے رکھا گیا ہے ایسے بھاگی سالی تم ہو کیونکہ رام کہتے ہیں بڑے بھاگی مانوستن پاوا سر درلو شد گرن تھن گاوا جن کو منوسی کا تن ملا وہ بھاگی سالی لیکن کبیر کہتے ہیں وہ تو بھاگی سالی ہے جس کو منوسی کا شریر ملا پرنت وہ بڑھاگی ہے جس کو ست سنگ ملا جس کو ست سنگ ملا کیونکہ منوسی کا جیون چورہہ ہے اور ایسا چورہہ ہے جہاں سے موچ کی اور جا سکتے ہو مانوتا کی اور جا سکتے ہو جہاں سے بھاگوٹ بھکتی کی اور جا سکتے ہو جہاں سے دانوتا کی اور جا سکتے ہو جہاں سے سریشتتا کی اور جا سکتے ہو دبیتا کی اور جا سکتے ہو سبیتا کی اور جا سکتے ہو اور نیچتا کی اور بھی جا سکتے ہو ایسے چورہہے پر کھڑے ہو جس طرف جانا چاہو ادھر جا سکتے ہو لیکن یہ ست سنگ اس لئے رکھا گیا ہے کہ جس طرف منوسی کو جانا چاہیے اس طرف جانے کے لئے گردیو آئے ہیں تاکہ وہ راستہ بتا دیں کدھر مڑنا ہے ادھر جا کر کے سکھ سانتی کی منجل آتی ہے اور جندگی دھنڈ ہو جاتی ہے جور سے تالی بجایا کرو پہلی سر اور مند مند مشکر آیا کرو تیری مند مند مشکنیاں پہ بلیہار جاؤں میں بھگوان کھلی بھجنگ آیا جاتا ہے کہ تیری مند مند مشکنیاں تو اپن بھگوان کے بھگت ہیں تو اپنی کیوں نہ مند مند مشکنیاں ہو جائے بھگوان کی مشکنیاں اور تمہاری مشکنیاں اور دونوں میں دوب جائے دنیا کتنا آلندہ جائے گا مند مند مشکنیاں تم مند مند مشکنیاں اگر اپنی پتنی کے سامنے مشکرہ کر دکھا دو تب پتنی پھر ڈھوڑ کر کے چائناستہ لے کر آ جاتی ہے لیکن تم مند مند مشکنیاں نہیں دکھاتے ہو تم جوردار گصہ دکھاتے ہو ادھات تیری کہاں رہتی ہے کیوں آئی میرے گھر میں تم تو جب تک سوچتے ہو یہ پتنی مضبوط پرماننٹ نہ ہو جائے تب تک تو ان کو پریم کرتے ہو جب جانتے ہو پکی ہو گئی دو چار بچوں کی ماں ہو گئی اب کہاں بھاگے گی تب ایسے ایسے تم ہتھوڑا مارتے ہو یہی جانتے ہیں کتنا گھائل ہو چکے آج سے ہتھوڑا مارنا بند کر دینا چوٹ کرنا بند کر دینا اب اگوان سے سیکھ لینا کہ تیری مند مند مسکنیاں پہ بلی ہار جاؤں میں پرسوں کو بھی مند مند مسکنیاں سے جندگی جینی ہے اور مہلاؤں کو بھی مند مند مسکنیاں سے جندگی جینی ہے اپنے پتی کے ساتھ پتا کے ساتھ ماں کے ساتھ ساسو کے ساتھ سسر کے ساتھ بہو کے ساتھ بیٹی کے ساتھ پریوار کے سدسوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ دیورانی جٹھانی کے بیچ میں مند مند مسکنیاں کی دھارہ بہنی چاہیے یاد رکھنا کیول بھگوان کی مند مند مسکنیاں نہیں بھگوان کا ہر کرم تم کو سیکھ دیتا ہے کہ تم بھی جرہ مند مند مسکنیاں بنائے رکھو مند مند مسکنیاں بنائے رکھو جائے واہ ایک بیکتی نے بہت سندر جائکارہ لگائی وہ لگتا ہے پریمپال کا بھائی ہے وہی ہے بہت دور بیٹھا ہے وہ بھی ادھر سے مند مند مسکنیاں میری طرف بھیج رہا ہے ہوسیا دیویندر نام ہے کیا کھلیش 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 تو کھلا ہوا بہت دور سے دیکھ رہا تھا وہ یہ کوئی ایک داس تو مارا دنوش کون توڑے گا داس توڑے گا تیری مند مند مسکنیاں گا دو دو لائیں تیری مند مند مسکنیاں بہت دیکھ رہا ہوں ری بھلی ہار جاہوں کون کچھ ہے لیکن آبھا کا فال آبھا کے بیچ میں آپ کی مند مند مسکنیاں چلنی چاہیے مند مند مسکنیاں ایسے جیسے رام مسکراتے تھے جندگی میں سنگھرس تو بہت تھے لیکن مسکرانے سے سنگھرس چھوٹے ہو جاتے ہیں اور تم سنگھرسوں سے بڑے ہو جاتے ہیں جندگی میں گم کا جہر جس کو پینا آ گیا سچ پوچھو سچ پوچھو اس جہاں میں اس کو جینا آ گیا اس کو جینا آ گیا سنسار میں گم کے جہر کو ایسے پی جاؤ جسے دودھ پیا جاتا ہے اور گھر میں کوئی گم ہے اس گم کو گھر کے باہر نکلو کسی کو احساس مت ہونے دو من میں کوئی دکھ ہے دکھ سب سے مت بتا درد اس سے کہو جو ہم درد ہو درد اس سے کہو جو درد کی دواتے دے درد اس سے مت کہو جو بے درد ہو درد اس سے مت کہو جو درد کو دھگ نہ کر دے درد سب سے نہیں کہی جاتی ہے اب یہ مارا ستسنگ مہاراشتر میں تھا کل میں وہیں تھا ڈشٹک بندارہ تیشیل تونسر گرام پرشوڑ سسنگ شری گردیو دھام مانو کلیانٹ سیواز شرم پرشوڑا کی اور سے ہو رہا تھا وہاں کے مکہ سنچالک پوزی شری نانا مہارات جی اور ان کے ٹیم کے سبھی لوگ لگے ہوئی تھے جہاں میرا نماز تھا اس کا تومسر میں پروک بیدھائک کا گیسٹ ہاؤس تھا وہی ملنے کی لئے آئے ان کا ٹکٹ کٹ چکا تھا جس پارٹی سے جب کٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے گلہ کٹ میرا بہت دکھ ہوتا ہے جندہ تو رہتے ہیں پر کوئی کام کے نہیں رہ جاتے ہیں اکتر پردیش میں ایک نیتا کو خبر ملی میرا ٹکٹ کٹ گیا تو اتنا اسے دھککہ پہنچا کہ اسے ہار ڈٹیک آ گیا اور مر گیا میرا پہچان والا تھا مجھے بھی دکھ ہوا جب وہ مر گیا تو پارٹی کی ہائی کمانڈ ڈر گئی اور ڈر گئی تو اس کی پتنی کو ٹکٹ دیتی پتنی جیت گئی تو لوگوں نے کہا اب اس کا دوبارہ ٹکٹ کٹ جائے گا پتنی کا تو دوبارہ بھی ٹکٹ اس کو مل گیا تو میں نے ہائی کمان سے پوچھا ان کا ٹکٹ کیوں نہیں کٹا بولے پتی کا کٹا تو مر گیا پتنی کٹے یہ بھی مر جائے تو کتنا پاپ لگے گا ہائی کمان بھی پاپ کو ڈرتی تھوڑا پاپ تو کرتی لیکن بہت زیادہ پھر میں کہوں گا ٹکٹ کٹ جائے تو بھی دکھی مت ہوگا ٹکٹ کٹا ہے بھاگ نہیں کٹا تو انہوں نے نردلی چوناؤں لڑے اسی ہزار وٹ پایا راشت وادی پارٹی کا امی دوار چار ہزار وٹ سے جیت گیا اور بھارتی جنت پارٹی کی جمانت چپتا یاد رکھنا شاری ووٹ پارٹی کی نہیں ہوتی ہے ووٹ کسی بیکتی کی بھی ہوتی ہے اس لئے پربھاو شالی آدمی کا ٹکٹ کٹ کٹنا نہیں چاہیے انہتہ پارٹی بھی کٹ سکتی ہے شاو دھان رہنا چاہیے آئی کمان کو اور کبھی ٹکٹ کٹ جائے تو دکھی نہیں ہونا چاہیے ٹکٹ کٹ جائے پارٹی نہیں چھوڑنا چاہیے ٹکٹ کٹ جائے جہاں ہو وہیں کھڑے رہنا چاہیے تھوڑا انتجار کرنا چاہیے سمیں آنے پر آپ کی بھی سفلتہ کی ٹرین آنے والی ہے کرپیا پلیٹ فارم مت چھوڑیے جلد بازی مت کیجئے آپ کو بھی ٹکٹ ملے گا اور نہیں ٹکٹ ملے گا تو کوئی بڑا پد ملے گا اور بڑا پد بھی نہیں ملے گا تو گردیو آنے والے ہیں ان کے آشیرواس سے تُمکو پرم پد ملے گا چھوڑو جھٹ جھٹ بھائی بانوں کی چکرم کیوں پسے ہو لیکن ہارڈ اٹیک نہیں کرنا مرنا نہیں نہ ٹینسن لینا نہ دکھی ہونا اپنی موج میں جینا سیکھو اس دنیا میں جو بھی ملتا ہے سب چھوٹتا ہے سب چھوٹتا ہے انتیم میں جب انتیم سنسکار ہوتا نا تو سب سنسار چھوٹ جاتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں اس لئے جندہ میں بھی کوئی چھوٹ جائے تو چھوٹ جانے دو پر پرانہ نہیں چھوٹنا چاہیے جیون رہنا چاہیے کیونکہ تم کسی ایک چھوٹی بات کے لئے جیون کو گما سکتے ہو لیکن تمہارے پیچھے درجنوں لوگ آسرہ لے کر جی رہے ہیں ان کا کیا ہوگا اس پریوار کا کیا ہوگا اس سماج کا کیا ہوگا تم کیول ایک چیز کیلئے نہیں پیدا ہوئے ہو تم کیول اپنے لئے نہیں پیدا ہوئے ہو تم کیول سوارت کیلئے نہیں پیدا ہوئے ہو تم ہزاروں کیلئے پیدا ہوئے ہو تم لاکھوں کیلئے پیدا ہوئے ہو تم بہت بڑے پریوار کو سنچالت کرنے کیلئے پیدا ہوئے ہو تم اس لئے پیدا ہوئے ہو پاتھر وڑا میں ستسنگ کرانے کیلئے بھی پیدا ہوئے ہو اتنی ٹینسن لےنا ہی نہیں ہے مہلاؤں سے بھی نبیدن گھر میں کوئی سمجھچا ہو من میں کوئی دکھ ہو آتمتیا مت کرنا کتنی اسٹریاں کتنی لڑکیاں مائکے سے ہی جہر کی ٹیبلٹ لے کر جاتی جہر کی ٹیبلٹ مت لے جا اپنی مائکے سے چولا لے جا چمٹا لے جا کرچھل لے جا ہو سکتا ساسو کا چمٹا کمجور ہو ماں چمٹا سے روٹی سیکنا جہر لے کر جا رہا ہے بدھو بدھو مت بن تم دو گھروں کی خوشیوں کو بڑھانے کیلئے تمہارا جنم ہوا ہے صحیح راہ پر چلوگی مائکے میں بھی خوشیوں کے پھول کھلیں گے اور سسرال میں بھی خوشیوں کے پھول کھلیں گے تم شادھارن نہیں ہو بیٹیوں آج کی بیٹی کل دو پریواروں کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے اس لئے مرنا نہیں ہے سہنا ہے گم کھانا ہے اور پلیٹ فارم بھی نہیں چھوڑ رہا ہے ایسا نہیں چھوٹی سی بات ہو گئی بچ ترند ممی کو پھون لگا دیا پاپا کو پھون لگایا پاپا نے پوچھا کیا ہے تو بیٹی موبائل میں بول رہی ہے پاپا پیں ممی میں بھینس بھینس یہ مرکھتا کا اپنی سمسیاں کا سالوشن سویم کریئے رام چودہ برس کیلئے بنباس میں گئے تھے وہاں پر کتنی سمسیاں آئیں کیا انہوں نے وَجْدْعَا کو پھون لگایا بھرت کو بتایا شتربھن کو بلائیا وہاں سے سینہ بلائی کوچھ نہیں جب بنباس ملا ہے ہم کو تو ہم اپنی دم پر بنباس کی سمسیاں کا سمادھان کریں گے یہ بھگوان کا فارمولہ تھا اسی فارمولے کو لے کر چلو ممی کو پھون لگانے کی ضرورت نہیں اور لڑکیاں کیا کرتے ہیں سسرال میں جاتی ممی کو پھون لگاتے ہیں ممی جب باز شروع کرتی ممی بھی بڑا آپریشن کرتی پورا پہنچتی ہے تیرے خانٹ کے خٹمل کیسے ارے پاگل ہے پورا خل تو پہنچ رہی ہے تیری خوپڑی میں جویں کتنے یہ سب کیا پہنچ رہی ہو دودھ ملتا روج پینے کو کی نہیں ملتا ہے یہ پہنچ رہی ہے دودھ پینے کو روج ملتا کی نہیں ملتا یہ نہیں پہنچ رہی ہے گائے کو گوبر بھی اٹھاتی کی نہیں اٹھاتی بیٹیوں کو بگاڑنے کا کام سب سے زیادہ ماں کرتی ہے اور بیٹیوں کو دیبیاں بنانے کا کام بھی سب سے بڑا ماں کرتی ہے ماں کرتی ہے بیٹیوں کو بگاڑنے کا کام مت کرو ان کو دیبی بنانے کا کام کرو اپنے گھر میں چھوٹا موٹا مہین موٹا سب کام کرنے سے کوئی اپمان نہیں اس میں کیا اپمان ہے چوری کرنے میں اپمان آلس کرنے میں اپمان جھوٹ بولنے میں اپمان چل کپٹ میں اپمان بی بیچار میں اپمان نشا بیشن میں اپمان لیکن اپنے کھیت میں اپنے گھر میں روٹی بنانے میں کیا اپمان ہے اگر روٹی بنانے میں اپمان ہے تو روٹی کھانے میں تو مہا اپمان ہے کیسے کھاؤ گا کلائیں سیکھو خوشیار بنو گم کھانا بھی سیکھو کبھی کبھی تم جس سے بہت پریم کرتے ہو وہ بھی تم سے گصہ ہو کر بولے گا جس کو تم اپنی جان سے زیادہ مانتے ہو وہ ایسے سبد بول دے گا تمہاری جان بھی تل بلا جائے گی ارے میرے کو امید نہیں تھی ایسا بولے گا یہ ارے یہی بولے گا بولنے دو اس کو تمہاری سمجھ جس لیبل پر ہے اس کی سمجھ اس لیبل پر ابھی نہیں ہے اور جس دن اس کی سمجھ اس لیبل کو ٹچ کرے گی اسی دن وہ بیکتی تم سے چھما مانگ لے گا اور کہے گا میں نے بہت گلتی کیا آپ کے ساتھ میں بہت ایسا بیوہار نہیں کرنا چاہیے گم کھاؤ گم سمان بھوجن نہیں جو کوئی گم کو کھائے امریش گم کھائی یا دربا سب بللائے گم کھانے والے چھوٹے سے بڑے بن جاتے ہیں اور دوسروں کو گم میں ڈبانے والے کتنے بڑے ہوں وہ سب سے چھوٹے بن جاتے ہیں دوسروں کی جندگی کو گم کی دریہ میں ڈبانے کی کوشش مت کریے سہم گم کھا کر کے مشکرہ کر جندگی چینے کا طریقہ سکھے سمسہ کے پاس میں ہی شمادھان چھپا ہوتا ہے سنگھرس کے بیچ میں ہی بھی شرام چھپا ہوتا ہے کانٹوں کی گود میں ہی پھول کھلا ہوتا ہے یاد رکھنا اور شمدر کی لہروں کے بیچ میں ہی بیتر گھستے چلے جاؤ تو شمدر استھر بھی ہوتا ہے پرشن رہنے کا بھیاس کیجئے چندہ چھوڑو سک سے جیو نشچند سویا کرو سوتے سمیں سوچا مت کرو